اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ائر فورس کو انہوں نے نہیں بتایا بلکل بھی وہ بھی سارے ہو گیا بلکل اور ٹونس ایلیکشن میں میں نے بتایا کہ یہ پنجابیوں نے رگ کیا پرجائی بیراکریسی نے رگ کیا تھا ایلیکشن سو وہ اس کے سارے اثارات جو تھے وہ یہاں آکے جمع ہو گئے اور اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی جنگ شروع ہو گئی اچھا اب تیس تیس اٹھائیس تاریخ کو تقریبا میں اتنی یاداش نہیں ہے ستائیس اٹھائیس جو تھا آگست کا اس میں جنرل اختر ملک جو بہت بہادر انسان تھا بہت ذہین انسان تھا وہ جب ستاف کالیج کا جب وہ کیا کہتے ہیں کمینڈان تھا تو مجھے شارفی عالم جیسے بڑے جنرل تھا شارفی عالم بڑا زبر تھا کلاو اور یہ بڑے جنرل جن کو نکال آ گیا تھا جاال حق نے کیونکہ وہ سب ہر ایک جو سمجھتے ہیں جو جن کو اپنی فوج ان کو اپنی جان کے قریب رکھتی ہے نا تو وہ ان کو تھرٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے انہوں نے بتایا تھا کہ جب اختر ملک وہاں ایوب خان پہ آئے ہوں گی نا پریزیڈنٹ جاتے ہیں ہمیشہ آیا بھی گئے تھے تو کوئٹہ ستاف کاری جو بڑی مشہور جگہ ہے وہاں پہ فارنرز بھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وہاں شام کو جب کھانا ہوتا تھا تو پہلے گیدرنگ ہوتی ہے تو اس گیدرنگ میں جو ڈی ایس ہوتا ہے ڈی ایس ہوتا ہے ڈی ایس ہوتا ہے اور ہوتا ہوتا ہے جو فارنرز ہوتا ہے تو وہ ناچھلی پریزیڈنٹ کے ہوتا ہے کہ they want to be photograffed and they also want to be talking to the president پتہ پتہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے وہ سو وہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پہ جو جو ینگ ٹرکس تھے جو لڑنے والے ہوتے ہیں میجر اور لیپنن کرنے یا میجر میر خال میں تھے میجر تک ہوتا ہے وہ کورس اس وقت سکتا ہے لیپنن کرنے ہوں وہ سارے افتر ملک کردھو ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ حیوب خان اور ہر ایک یہ جو ہوتا ہے پیزن دیکھتا ہے کہ کون کس کے ساتھ بہت زیادہ پاپلیریٹی ہے تو یہ ان کے لیے بجائے اس کے فخر ہونا چاہیے اور دیکھیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرا دائیں بازو ہے اس کو اوپر اٹھایا جائے تاکہ فوج جو ہے اس میں ہم دیکھیں کہ کس قسم کے کمانڈر جو ہیں جنرل جو ہیں ان کو پسند کیا جاتا ہے لیکن اس کے برعکس ہوا اچھا اب وہ جی ایش کیو گیا کلیرنس رہنے کے لیے آپریشن جبرالٹر جو تھا وہ فزل آؤٹ ہو رہا تھا کیونکہ آپریشن جبرالٹر تھوڑا سا آپریشن جبرالٹر پہ بھی بات کر لیں گا ہم وہاں آکے وہ چاہ رہا تھا کہ اچھا ایک بات اور جو کہ تاریخ میں لکھی گئی ہے اپنا پاکستان آرمی کی کہ جنرل ایوب خان صاحب نے اختر ملک کو ڈریکٹلی کہا تھا کہ یہ جو آپریشن گرینڈ سلیم ہے اس کے متعلق آپ موسیٰ سے کوئی آپ کو ڈیالوگ کی ضرورت نہیں ہے تو کہا کہ ڈریکٹلی میرے ساتھ بات کرنا اس لیے اختر ملک جی ایچ کیو بیٹھا تھا تو جنرل گلحسن نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے مجھے ذاتی طور بھی بتائے اور ہر ایک کو پاتا ہے اس وقت کے لوگوں کو کہ جنرل گلحسن نے کہا کہ جنرل گلحسن نے کہا کہ بھئی اختر ملک تمہیں تو گرینڈ لائٹ مل گئی تھی کھاریاں میں جب کانفرنس ہوئی تھی اس کی آپریشن جبرالڈر کی جب آخری بڑی کانفرنس ہوئی تھی تو جنرل ایوب نے کہا تھا اختر ملک کو کہ آفٹر چھم بھائی اختر ملک کیا ہی سر ایپسلوٹی بھائی اختر ملک کیا بھائی اختر ملک کیا مجھے اور فرسی چاہیے تو انہوں نے اسی وقت منظور کیا جنرل موسیٰ کو آرڈر کیا اور سی جی اس کو آرڈر کیا کہ ان کو ایڈیشنل ٹینکس بھی دیں اور انفنٹری بھی دیں تو وہ اس کو مل رہی تھی مل گئی ہوگی تو یہ اس نے کہا گلاستن نے کہا کہ آپ کو جات ملی ہے آپ شروع کر دیں اس کو آپ سٹارٹ کہتا ہے کہ میری اٹریلی تیار ہے جس کوئن سٹارٹ فارنگ ٹونایٹ 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 صبح صبح شروع کریں گے اور انشاءاللہ چوبیس گھنٹے میں ہم اخدور ہوں گے تو اس نے کہا تم وقت زائع کر رہے اٹھائیس ہوگی انتیس ہوگی اب جنرل وہ اپنا عیوب خان اس کو ایکسیس نہیں مل رہی تھی وہ ٹرائی کر رہا تھا لیکن نہ موسیٰ مل رہا تھا نہ وہ مل رہا پھر میرے خیال میں اس کو انتیس کو شاید اس کو میں اس کے اوپر پورے اتمنان سے نہیں کہہ سکتا لیکن یاد آج سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آگست کا آخری تھا دن اس وقت اس کو گرین لائٹ دی گئے اس نے کہا پھر گو ہیڈ یعنی یہاں مل گیا اب آپریشن آرڈر سب تیار ہے آپریشن آرڈر بڑی مدت لگتی ہے بڑی سوچ لگتی ہے پلائننگ ہوتی ہے تو جب جو کہ بعد میں اس کے بیٹا ابھی اگلے دن بھی سنا کہہ رہا تھا اور اپنی کتاب لکھتا ہے کہ یہ اختر ملک کو تبدیل کرنا جو تھا وہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا اور یہ جنرل موسیٰ نے جو بعد میں جو حادثات ہوئے ہیں جو ایک ٹریجیڈی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ کشمیر کی جس کا آپ آج دیکھ رہے ہیں اکس کیا ہو رہا ہے یہ اس کو چھپانے کی کوشتی کی ہے تو اس وقت ان نے کہا کہ کہ آپ چلے جاؤ اب یہ جب واپس گیا ہے تو وہاں پر ایک کونسپریشی جو کہ الصاف گوھر کے بکول بکول ایک کونسپریشی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اختر ملک جو چھم جس طرح اس نے سٹیم رول کیا ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نہیں چھم کا نہیں بتایا وہ تو چھم جوڑیاں کو ہو گیا تھا وہ جو چھم ان کو گھیر لیا تھا چھم چھم جوڑیاں کی بات نہیں جوڑیاں تو دھوکہ تھا ٹھیک ہے جوڑیاں جو تھا وہ اختر ملک کی کہ نپولین کا سب سے بڑی غلطی تھی کہ وہ لرنگرارڈ میں جا کے اس نے حملہ کر کے رک گیا تو جوڑیاں جو تھا لرنگرارڈ تھا اس نے کہا میں اختر جاؤں گا سیدھا یہ جوڑیاں میں جو ہے ان کی جو دو بتائلین ہیں یہ تو یہ تو اپنا وہ کیا کہتے ہیں ہاں جو آم آمز ڈال دیتے ہیں نا ہتھیار ڈال دیں گے ہتھیار ڈال دیں گے ہتھیار جو اخنور میں اس وقت جب یہ ہمارے ناظرین کو اخنور کس جگہ ہے اور اس کا دورتہ اخنور جو ہے یہ بہت اہم ہے پاکستان کی تاریخ میں اور یہ پاکستان کی تاریخ بدل گئی ہوتی آج کشمیری جو ہیں وہ یا خودمختار ہوتے پاکستان کے ساتھ مل کے ایک سٹیٹ ہوتی سٹیٹ ہوتی اور خوشحال ہوتے صرف وہ ایک دن کے اندر جو جو ایک بہت بڑی ایک قسم کا مہد سمجھتا ہوں کہ الفاظ سے استعمال کرنا نہیں چاہیے لیکن ٹریزن کیا ہوتا ہے وڈیس ٹریزن میں آپ اگر پاور میں ہیں یا میں پاور میں ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ میرے قوم کے لیے میرے ملک کے لیے ٹھیک یہ جو ہے یہ اس وقت ہے اس پر لوگوں کی جانے جا رہی ہیں چھم میں لوگوں کا خون گیا تھا جب وہاں پہ چھم میں بتاؤں گا آپ کو کہ چھم کیا تھا تو اس وقت اگر وہ فیصلہ کرے کہ نہیں میں نہیں کرتا اور بہانہ یہ بنائے کہ مجھے امریکنوں نے میسیج بھیجا ہے اہے امریکن باپ ہیں پاکستان کے یعنی آپ کی خود مختاری کچھ نہیں ہے تو ظاہر نہیں تھی تو جب میں پہلے آپ کو بتایا کہ جب آ کے کہا تھا کہ میری آرمی ہماری آرمی آپ کی آرمی ہوگی وہ پاکستانی سولجت کا خون تھا وہاں پر بہرہ ہو اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چھم کو جا کے ہمیں انوائٹ کیا گیا تو میرے سپورٹ کو انوائٹ کیا گیا تو وہ میں آگے آنکھیں بتاتا ہوں تو اس وقت یہ واپس آیا اس نے آرڈر کر دیا اب جنرل امجد ہیں حلال جرت اور انہیں کتاب لکھی ہے آفٹر دو وار بہت عظیم انسان ہیں اور انہیں بڑی سچی باتیں لکھی ہیں انہیں کہا دو چیزیں ایک کہا کہ ہم بالکل تیار تھے ہماری آٹلی چاہتی اور جو ہمارا کمیونکیشن آٹلی کمیشن اس کو استعمال کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت کمیونکیشن سسٹم اتنی ان کو ایڈوانس نہیں تھا نہیں ایڈوانس کی بات نہیں تھی ان کے پاس ایکنومک کنسٹینٹس ہے تو آرمی کو وہ دیا نہیں گیا تھا حالانکہ اصر خان صاحب نے ایوب خان کو اور موسیٰ کو جون کی پہلے ہفتے میں کہا تھا کی کمیونکیشن is the most important thing کہ فارمیشن فارٹنگ فارمیشن کا جو ہے وہ ہمارے ایک سکیڈ ہیڈپارٹر ہونے چاہیے جہاں انپنوشی نہیں نیکن وہ تو سوچ جب آپ کی سوچ بہت چھوٹی ہو پھر آپ نہیں سوچ سکتے اصر خان was a klara want اس کی اس کی سوچ بہت زبردست بہت انسان تھا اہرحال اس نے آکے انہوں نے کہا کہ میں ائر فورس کو آکے کرتا ہوں یہ اگر نہیں مانتے تو نہ مانیں تو انہوں نے پورا اپنا فوکس ائر فورس پہ لگائے جو میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ کمیونکیشن جو تھی یہ انہوں نے آٹریلری کی کمیونکیشن بڑی زبردست ہوتی ہے وہ ہی استعمال کر کے چھم ایک بہت بڑا مارکہ ہے جو دنیا کی تاریخ میں اس کو بڑے سنیاری لفظوں میں دیکھنا چاہیے کیونکہ آپ سمجھیں کہ آپ مرغلہ کی اوپر بیٹھے ہیں آپ کا ایک مثال بالکل اگزیکلی دیتا ہو مرغلہ پہ آپ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ آپ نے خندکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی بنکر جو ہیں سیمنٹ کے سیمنٹ کے بنکرز سیمنٹ کے بنکرز آپ کی توپیں وغارہ لگی ہوئی ہیں اور آپ نیچے دیکھ رہے ہیں مرغلہ روڈ پہ اب مرغلہ سے فتح کرنے جائیں جائیں نہیں سکتے آپ دیکھیں تو یہ اگزیکلی سیچویشن تھی جو ہم نے اپنی آنکھوں سے جا کے میں نے میرے پائلٹس کو بلایا گیا تھا ہم نے جا کے دیکھا ہم نے وہاں پر جو وہاں پہ ہندو سکھوں کی جو باڈیس ہی زیادہ سکھوں کی تھی ان کی بدبو اتنی سخت تھی کہ ہم اپنے نمال ناک میں ڈال کے ہمیں اس کی میں بتاتا ہوں آپ کو پوری بات ہو وڑی انٹریسٹنگ ہے قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا قوم کے سفوت جو لڑنے والے تھے جن کے نام بھی نہیں پتا لوگوں کو سو اب یہ جب واپس آیا ہے تو ایک بہت بڑی کانسپریشی کی گئی اس میں یہ ہوا کہ ان کی جو ایک برگیڈ تھا ایک برگیڈی حیات ان کی کمانڈ میں تھا وہ برگیڈ جو تھا اس کی جنرل یایا کی جو ڈیویجن تھی اس سے ڈیٹیچ کر کے اس کو لگایا گیا تھا اکھنور کے حملے اور فتح کے اکھنور کتروں سے آپ بیک راؤن بتا دیں یا خد دخان اچھا بات یہ ہے کہ اکھنور کیوں اتنا اہم تھا تو انسان جو ہے ہم بیٹھے ہیں تو ہماری اصلی جان جو ہے وہ کہاں پر ہے اگر کسی بندے نے ہم کو پکڑنا ہے مارنا ہے کہاں پکڑے گا گردن پکڑے گا شارق جس کو شارق کہتے ہیں جو قائد اعظم نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کشمیر شارق ہے تو شارق جو ہے وہ جہاں سے پکڑی جاتی ہے اس کا نام ہے اکھنور اکھنور جو ہے وہ واحد راستہ تھا کشمیر کی وادی کے ادھر جانے کا اور اکھنور کی اوپر جو پل تھا وہ دریائے نیلم ہے میرا خیال میں یا جیلم 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 جیسٹریبیوٹی ہے اس کے اوپر جو وہ بریج ہے وہ ایک ہی بریج تھا اس بریج پہ قبضہ ہو جاتا تو کشمیر ہندوستان کے لیے ختم اور یہ وقت ایسا تھا کہ جیسٹریبیوٹی ہے